دعاوں سے فرانس کا مسئلہ حل نہیں ہوگا حضرت سعید کے بارے میں حضور نے فرمایا یا اللہ سعید تھی ہر دعا قبول کرنی حضرت اللہ الحضرمی دے بارے صحابہ کہنے دیں نسی ہو جا جنہ کوئی نہیں ویکھیا اور فرمایا جدو میں سمندر تھی تیران دیواری آئی چلن دیواری آئی دریا آگئے تھی حضرت اللہ الحضرمی بغیر کشتی تو چل پہ دریا ہوتے جدو دعا منگی اللہ کروڑوں تھی دعا قبول کی تھی بارشاہ نہیں ہو رہی ہیں اللہ الحضرمی اے صحابی رسول نے آگ چک کے دعا دوبارے شروع ہو گئی فرمایا تیسری ایسا ہونا گل اے ویکھی جدو آپ جہاد کر دیا کر دیا شہید ہو گیا ایک علاقے تھی اسی انہوں دفن کر دیتا اسے جگہ ہی دفن کر دیتا جہتے شہید ہو گیا تھی جدو ہاں اسی مٹی پا کے ہٹے تھی کہنے ایک صحابی دا بٹویا ویٹ ڈیک پیا قبر دے بس اسی مٹی پا کے ہٹے تھے انہوں نے کہا جناب اے میرا بٹویا ڈیک پیا کہنے نا اسی پھر قبر کھولی ایس وقفے دے دوران قبر اللہ الحضرمی موجود کوئی نہیں سن وَتُوْ آیا نَا دَرْتِ كَيُنْ بَدْ نَسِيبَا ہاں جی ہونا تو وٹے تھے مستجاب الدعوات کوئی نہیں ہے نا تھی وہ بھی جنگہ کر دیا کر دیا اسلام دی خاطر شہید ہو گئے دنیا تو چلے گئے آج لوگ یہ چاہتے ہیں کہ صرف دعاؤں سے فرانس کا مسئلہ حل ہوگا دعاؤں سے نہیں ہوگا فرانس کے ساتھ اعلان جنگ کرنا پڑے گا اے تاریخ الخمیس میرے پاس موجود ہے تلیحہ اسدی اس نے نبوت کا دعویٰ کیا جب خالد بن ولید کو صدیق اکبر نے اس کی سرکوبی کے لیے بھیجا تو آپ نے ان سب کو قتل کرنے کے بعد کچھ لوگوں کو فرمایا آگ جلاو میں نے ان کو جلانا ہے اس میں حالانکہ حضور نے فرمایا آگ کا عذاب صرف رب دے گا جو خالد ہے لیکن خالد بن ولید فرمایا نہیں میں انہوں جلانا ہے صحابہ نے کہا اے کی کرن لگے ہو فرمایا مجھے پتہ چلا ہے انہوں نے حضور کے بارے میں بات کی تھا انہوں نے حضور کے بارے میں قتل کے بات فرمایا پھر ان کو میں نے آگ بھی لگانا ہے تاکہ قیامت تک کسی کافر کو بھی پتہ چلے کہ مسلمان جب حضور کی بات آئے تو ایس اللہ کی تلوار بھی اپنے آپ سے باہر ہو جاتی ہے ہم اتنی بڑی بڑی باتیں کافر کر رہے ہیں اور تم یہاں بھی میٹگیں کر رہے ہو میٹگوں سے مسئلے تھوڑے حال ہونے ہیں میٹگوں سے مسئلے حال نہیں ہونے ان کے خلاف اعلانیں جہاد کرو انہوں نے اتنے بڑی بڑی باتیں کی ہیں اور تم ابھی باتیں کیا کر رہے ہو ایک جملہ ایک جملہ صرف مالک بن نویرہ کو حضرت خالد نے قتل کر دیا یہ کلمہ پڑتا تھا یہ صحابہ پر بات بڑی گران گزری اتنی گران گزری کہ حضرت عمر اپنے آپ سے باہر ہو گئے حضرت صدیق اکبر کو فرمایا اس کو معذول کرو اس کو واپس بلاؤ اس نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا صدیق اکبر پھر صدیق اکبر صن آپ نے فرمایا جس تلوار کو رسول اللہ نے میان سے باہر نکالا ہے نہ صدیق اس کو میان کے اندر داخل نہیں کر سکتا بس میں میں معذول نہیں کر سکتا حضرت عمر جلال میں آگیا فرمایا انہوں تسی معذول کرو انہوں واپس بلاؤ حضرت صدیق اکبر فرمایا میں ان کو جنگ سے واپس بلاؤ لیتا ہوں حضرت خالد کو پیغام بجھوایا فرمایا کہ فوراً مدینہ پاک آؤ صحابہ کو آپ کے بارے میں بڑے جو ہے وہ تحفظات ہیں جہاں تن خالد بن ولی داخل ہو انہوں نے امام نے لکھیا آپ دی پگڑی وچ خون تیر موجود سن یعنی تیر مار مار کے جڑے آئے سن خون آلو دی پگڑی جلے آئے سن خون لگے آئے سن کافران فرمایا اسی تہیں خالی تقریر ہے نا اوہی حضورت عزت ہوتے گلنو اوہے بندے کو کونسا محلات منایا وہ مجھے بتاؤ جب حضورت کی عزت کی بات نہ ہوئی تو وہ کونسا محلات ہے اور پھر معاملات بھی دنیا میں اپنے آپ سے باہر ہو رہا ہو کافر اور اس وقت میلاد کے اندر لوگوں کو ایسی باتیں کرنا جس کے اندر ایک بھی حضورت کی عزت کی بات نہ ہو اور فرانس کی مذہمت بھی نہ ہو وہ میلاد مجھے بتاؤ وہ کونسا میلاد ہے اور کونسی محبت رسول ہے محبت رسول تو یہ ہے کہ خالد جب جنگ سے واپس آئے تو پگڑی کے اندر پھر بھی خون آلو تیر موجود تھے صدیق اکبر مسجد نبی شریف میں تشریف فرمائے حضرت عمر دروازے پر کھڑے ہیں یہ بڑا عجیب منظر ہے حضرت عمر اپنے آپ تو باہر بھی انہیں مسلمان نو کیوں مارے آئے ایک ہی بات ہوئی امام نے لکھیا کہ صدیق اکبر دا دب دبا نہ ہوں دا نا کہ حضرت عمر نے خالد بن ولید دنال علچ پہنا سی دروازے اٹھے ہی اوہ میں لفظ نہیں کہندہ جڑے نہ لکھیں اتنے جلال ہے کہ حضرت عمر آگئے کہ حضرت عمر دروازے تو گفتگو شروع کی تھی انہوں دے اوہ تیر چھکل ہے پگڑی بھی چھو لیکن اوہی تو رسول اللہ دے حسن نصارے حضرت خالد سر جھکا کے ٹرپے جب صدیق اکبر کے پاس پہنچے تو پھر حضرت عمر بھی بیٹھ کے فرمائے آپ بتاؤ جی کیا بنا آپ نے وہ مسلمان کیوں مارا آپ نے فرمایا سنو حضرت خالد بن ولید جب پہنچ گئے اندر اور صدیق اکبر نے کہا کہ آپ کے بارے میں یہ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ آپ نے مالک بن نویرہ کو قتل کر دیا وہ تو کلمہ پڑتا تھا ایک سو بیاسی صفحے تھے گل لے جنہی میں تو آٹھے سامنے بیان کرنے لگا گل کتنی عجیب ہے حضرت خالد بن ولید کی گل کی تھی حضرت صدیق اکبر فرمایا جواب دے ہو حضرت عمر بڑے ڈاڑے اس ویڑے بھونڈ ڈاڑے ہو اے کھڑے نہیں تو سے آپ کو جواب دے ہو آپ کو جواب دے ہو حضرت خالد بن ولید گل کے کی تھی انہاں کہا جناب میں ماریا تھے انہوں ہے کلمہ اوپڑ دا سی لیکن جدو میں انہوں کیا ہے نا بھئی توسی زکاة کیوں نہیں دیں دے بھئی کی مسائلن تو آنو کی مسائلن اللہ اکبر خالد بن ولید فرمان لگے صدیق اکبر جناب جدو میں انہوں کیا میں کھو زکاة تسی کیوں نہیں دیں دے کلمہ جو پڑے آتے ہیں انہوں زکاة تک کی مسئلہ تو آنو فرمایا کہ فرمایا کہ اوہ کو کہن لگا کہ دنیا تو تشریف لہگ ہے زکاة حضورتی ظاہری آیات نار سی انہیں اے نہیں کیا انہا رسولانا انہیں کہے اے نہیں انہیں لفظ کہا انہیں کہا تو آڈے نبی تو صدیق اکبر فرما رہا کہ بلکل ٹھیک کیتا ہے ایتھے تے کم تے نانال فرق ہو جاندہ تے کم تے نانال فیصلے افضل الخلق بادر رسول کر دینے جیڑے نو دین نہیں نا سمجھ آیا تے اوہ پھر دین پڑن یا پھر ذرہ عشق نبی از حق طلب اور سوزے صدیق علی از حق طلب